دردے دس کے تعلیب علموں تیسری مرتبہ پھر اس چپٹر کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کسی تقنیقی خرابی کے وجہ کر پھر مجھے حاضر ہونا پڑ رہا ہے آپ کو سبق نمبر تین اور علمان جس کا نظم نیکی اور بدی ہے اور شاعر ہے نظیر اکبر آوادی تو ہم اب جہاں پر یہ بات ختم ہوئی تھی اس کے بعد ہم تیسرے بند کے طرف چلتے ہیں اور جب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس بند میں شمشیر، تبر، بندوق، سنا اور نشتر، تیر، نہرنی ہے تو ان تمام چیزوں کا تذکر آیا تھا تو شمشیر کا مطلب میں بتایا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو شمشیر کا مطلب ہوتا ہے تلوار اور تبر تبر جو ہے وہ کلہری جیسا ہی ایک ہتھیار ہوتا ہے کاٹنے والا اس کے بعد بندوق بندوق کو آپ جانتے ہی ہوں گے سنا جو ہے سنا کہتے ہیں بھالا کو سنا ایک ہوتا ہے سے سے سنا سنا منہ خدا کی تاریف اور اس سنا کا مطلب ہوتا ہے بھالا یہ ایک سے سے سنا ہوتا ہے جو خدا کی تاریف ہوتی ہے سین سے سنا ہے جو سنا کا مطلب بھالا ہوتا ہے پھر نشتر نشتر منہ ہوتا ہے اسطورہ یا چھوڑہ کاٹنے والا اس کے بعد نہرنی نہرنی حجام لوگ رکھتے ہیں اس کو ناخن کو کاٹنے کے لیے نہرنی اسے ہی کہتے ہیں تو اب اس بند پر ہم غور کرتے ہیں کہ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی نہ اترنی ہے جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا دبکو دبکو کرنی ہے شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے اور اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے اس کا خلاصہ اس طرح سے ہوگا کہ پیش نظر بند ہمارے نساب میں شامل نیکی اور بدی سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر ہیں نظیر اکبر آبادی اس بند کے ذریعہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو چاہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو انسان کا فطرت ہی ہوتا ہے کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ میں غم میں شریک ہو اور اگر کوئی آدمی ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتا ہے تو شاعر کے نظیر اس کے بھی غم میں کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا آتا ہے جو شریک ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کے وہ پار اتارتا ہے کسی مصیبت سے کسی پریشانی سے پار اتارتا ہے تو اس کی بھی ناؤ اترتی ہے تو جب وہ مدھار میں وہ کبھی پھستا ہے تو اس کے بھی ناؤ کو پار اتارا جاتا ہے اور غیبی مدد کی جاتی ہے اور اس آدمی کا بھی ناؤ پار اتر جاتا ہے جو آدمی دوسروں کو غرق کرے غرق کرنا ڈبونا تو جو آدمی دوسروں کو غرق کرنے کی کوشش کرتا ہے اس آدمی کو بھی ڈبکو ڈبکو کرنی پڑتی ہے مطلب اسے بھی ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی انسان اسے ڈبوئے گا مطلب یہ کہ آدمی جو جیسا جس کے ساتھ کرے گا ویسا اس کے ساتھ ہوگا پھر یہاں کہتا ہے کہ شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے آدمی اگر کوئی شمشیر یعنی تلوار کا استعمال کرے تیر کا استعمال کرے بھالا کا استعمال کرے نہرنی کا استعمال کرے بندوق کا استعمال کرے یہ تمام کی تمام چیزوں کا استعمال جو آدمی جس کے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ بھی اسی چیز کا استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا کیونکہ یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے یہاں جو ہے انصاف ہو کر رہے گا عدل مل کر رہے گا اور نیاہ بیوستہ قائم ہو کر رہے گی جو آدمی دوسرے کو کی بڑائی کرے گا اس کے ساتھ بھی بڑا ہوگا اور جو آدمی دوسروں کے ساتھ اچھا ہی کرے گا اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا پھر آخری بند میں اس میں یہ کہتا ہے کہ جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بھی بول بالا ہو جو دوسروں کی عزت کرتا ہے جو دوسروں کی کا مان سمان کرتا ہے جو دوسروں کے سمان کو سماج میں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس آدمی کا بھی سمان بڑھتا ہے جو دوسروں کی بول کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے بالا کرتا ہے بالا من اونچا ہوتا ہے دوسروں کی باتوں کا مان رکھتا ہے اور کہتا ہی نہیں یہ بات جو ہے آپ نے بہت اچھی کہی ہے اور اس کا سمان کرتا ہے تو اس آدمی کا بھی بول والا ہوتا ہے اور بے پٹ کے تو پھر اس کو کوئی پٹکنی والا ہے اور کوئی آدمی ہمیشہ کسی پیر کھینچنے کے پھیرے میں اگر پڑا رہے تو اس آدمی کا بھی کوئی نہ کوئی پیر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے جب کوئی کسی آدمی میں کوئی ٹیلنٹ ہو تو اگر جو ہمارے رسوخدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے اس کو بڑھائیں یہ نہیں کہ آدمی اس آدمی کا پیر کھینچے اگر آدمی پیر کھینچتا ہے تو یہ حفیقت ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی پیر کھینچے گا اور اگر کوئی آدمی کسی کا مان سمان بڑھائے گا اور اس کو سمان میں آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھی سمان اس کا بھی مان آگے بڑھے گا بے ظلم و خطہ جس ظالم نے مظلوم زبح کر ڈالا ہے بے ظلم و خطہ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی خطہ نہیں کوئی آدمی کیا ہے اور اس آدمی کو اگر کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو اس ظالم کے بھی لہو کا پھر یہ بہتہ ندی اور نالا ہے تو اس آدمی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت سے پہلے ہی اس کا بھی خون ندیوں کی طرف بہے گا ندی اور نالوں میں بہتہ ہوا نظر آئے گا کیونکہ ظالم کا ظلم جو ہے جب مظلوم کی بددعا عرش آزم پر جاتی ہے تو اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اور ظالم کا حال بہت ہی خطرناک اور بہت ہی برا ہوتا ہے تو کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں یا انصاف اور عدل پرسکی ہے یہاں انصاف ملتا ہے یہاں عدل ملتا ہے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یہاں سعودہ دست بزرکی ہے یہاں جیسا جو آدمی کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا ویسا ہی برتا ہوگا اسی لیے اللہ تعالی نے بھی اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَيَّا مَلْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَيَّا مَلْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جو ذرہ برابر بھی یہاں پر نیکی کرے گا وہ اس کو یہاں دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا گڑائی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا اس لیے پیارے بچوں جو سبق نظیر جو سبق ہمیں نیکی اور بدی سے نظیر اکبر آبادی نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے کیونکہ اچھا کام کرنے کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے ہمیں بری باتوں سے رکنا چاہیے کیونکہ بری باتوں کا انجام بہت خراب ہوتا ہے ہر طرح کی ان برائیوں سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برا کام ہے ان تمام برائیوں سے ہمیں رکنے کی کوشش کرنی چاہیے بات میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ تمام طالب علموں سے کہ شاید جب بھی کوئی بات ہمارے نساب کے ذریعہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم زبان کو جان لیں ہم نظم کو جان لیں ہم شیر کو پر لیں اور اس کو اچھے انداز میں اس کا ایکسپلین کر دیں اس کا ترجمہ کر دیں مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو شاعر یا مصنف جو ہے ہمارے سامنے ہمارے نساب کے ذریعہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں نیکی اور بدی کے ذریعہ بھی شاعر نظیر اکبر آبادی ہمیں ایک نصیحت دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی نیک کام کرنا چاہیے اچھا کام کرنا چاہیے برے کاموں سے رکنا چاہیے کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے سب کا مان سم مان دینا چاہیے بڑھانا چاہیے جو لوگ عزت کے قابل ہیں انہیں عزت دینا چاہیے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں شاعر کے ذریعہ اس میں بتائی گئی ہیں لہٰذا ہمیں بھی اس باتوں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے آج کا چپٹر ہم یہی پر اختتام پذیر کرتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کے صحت یابی کی دعا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ بھی امید کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی استاز اس وقت آپ کو پڑھا رہے ہیں تمام شکشک جو ہمارے پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ لوگ گھر میں رمضان کا مہینہ ہے دعا کیجئے کہ ہم لوگ بھی صحت یاب رہے تاکہ ہم آگے آپ کو تعلیم دیتے رہیں انہیں باتوں کے بعد جو ہے ہم اپنی نشست کو یہی پر ختم کرتے ہیں بند